پاکستان کا بھارت میں ہونے والی اسلامتی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ فیصلہ پر عمل درامت پنجاب بھرسکال ازم ٹی ایل پی کی گرفتار آٹھ سو ساٹھ کارکنان کو رہا کر دیا گیا عمران خان نے نیب آرڈیننس میں تیسری ترمیم کے ذریعے خود کو اور اپنی حکومت کو این آر او دے دیا مسلم لینگ نون کے صدر شہباز شریف کٹوئے وفاقی اور پنجاب حکومت ایمین ایزرہ یونیورسٹی اور فاطمہ فرٹیلائزر گروپ کے اشتراک سے کسان کنبیشن کا اندکار پیڈر ملیسٹر برائے نیشن فوم سیکیورٹی اور صوبائی وزیر زراد سید حسین جہانیہ گرنیزی کہتے ہیں رواسال گندب کا پیداواری حدف حاصل کر دیا جائے گا حکومت امدادی قیمت میں بہتری لے کر آئے سر سبس کسان کنونشن پیداواری موہم برائے گندب سے خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی کا کہنا تھا سرائی یونیورسٹی نے ہمیشہ کسانوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کوشش کی مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا مسترد شدہ راصر کا کوئی سیاستی مستقبل نہیں پی ڈی ایم کی قیادت کے چہروں سے مایوسی آیا ہے وزیر ایالہ پنجاب سردار عثبان بزدار کا بایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پر غصتہ خانہ مواد کی تشہیر کے خلاف کیس پر سمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموز سے بڑھ کر کچھ نہیں جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی بیفت سوارٹی کے رہنما خرشید شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ حمزہ شہباز نے خرشید شاہ کو رہائی پر مبارک بات دی اور لاہور آنے کی دعوت بھی کرونا کی چوتھی لہر میں مسلسل کمی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزیدوں کی تعداد چار سو بیاسی رہی ہیڈ لائنز آپ نے جانے قبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ ایک ڈریک کے بعد بولے دل کی بولیاں زائکے کی زباں ہے شما بولے 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 دل بولے شما کوئی ڈشی آئی لابی یو کہے کوئی میسیو کا سگینل بنے روز شما کی ہو میں پھل رونا کو نے بھی چھے بل بولے دل کی بولیاں زائکے کی زباں ہے شما کبھی ممی کا ھی دولار میرے روز شما کی ہو میں پھل کرونا کو نے بھی چھے بل بول دگل بولی یا سائک کی جباں ہے شما تقرار بھی یہی پیار بھی تاکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شما کی ہو میں پھر کولا کو نیفری چھپ بولی دلی بولی ہوا ساکتی تیس باہن شما سائیکی کی زبا ہے شما ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شما ککنگ آئل اینڈ شما بناسپتی بولے دل کی بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سحمد خان اور میں ہوں محمد حیدر رضا بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مشیرے قومی سلامتی نے انڈیا میں ہونے والے سلامتی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا کردار امن کی کوششوں کو سبوتاز کرنے کا ہے ایسے میں وہ قیام امن کے لیے کام کیسے کر سکتا ہے دفتر خارجہ میں محید یوسف نے پریس پریفنگ کے دوران کہا کہ مشیران برائے سلامتی کے لیے اجراس میں شرکت کے لیے انڈیا نہیں جائیں گے پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ اگر ہندوستان اپنے آپ کو درست کر لے تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن انڈیا کا کردار امن تباہ کرنے والا ہے انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے سب سے بڑے متاثر ہیں ہمارے سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس کتائے نظر کوئی آپشن نہیں حکومت اور کال ادم ٹی ال پی کے درمیان معاہدے کے بعد سٹیرنگ کمیٹی اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا پنجاب بھر سے کال ادم جماعت کے گرفتار 860 کارکنان کو رہا کر دیا گیا ذرائع کے مطابق شیخ اپورا کے 50 کارکنان کو ڈسٹرک جیل سے رہا کیا گیا کارکنان کو حکومت اور کال ادم ٹی ال پی میں معاہدے کے تحت رہا کیا گیا گرفتار کارکنان کو رات دو بجے رہا کر دیا گیا تھا حکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ جن افراد کے خلاف کیسز نہیں تھے ان کو رہا کر دیا گیا جن افراد کے خلاف کیسیز ہیں ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے صدر پاکستان مسلم نے اگنون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نیب آرڈیننس میں تیسری ترمیم کے ذریعے خود کو اور اپنی حکومت کو اینارو دیا ہے ابدی ٹوئٹ پیغام میں شہباز شریف کا مزید کہنا ہے کہ اگر اس بارے میں کوئی شک تھا کہ نیب نیازی گھڑ جوڑ دیں اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے کس طرح کام کیا ہے تو یہ ترمیم اس شیطانی ذہنیت کا واضح مذہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ اتصاب کی آڑ میں سارا سر سیاسی انتقام ہے وفاقی اور پنجاب حکومت ایم این ایس زرائی یونیورسٹی اور فاطمہ گروپ کے زیر احتمام سرسبز کسان کنونشن پیدواری مہم برائے گندم کا انقاد زرائی یونیورسٹی کے سپورٹس گراؤنڈ میں کیا گیا ہمارے نمائندے امران شہزاد کے مطابق گندم فیلڈے اور کسان کنونشن سیمینار کے مہمانے خصوصی پیڈرل منسٹر فور نیشنل فورٹ سیکیورٹی اینڈ سر سید فخر امام شاہ صوبائی منسٹر زراد سید حسین جہانیاں گردیزی اور وائس چانسلر جامع پروفیسر ڈاکٹر آسیف علی تھے یونیورسٹی آمد پر مہمانوں کا شاندار استقبال کیا اس موقع پر مہمانوں کو روایتی پکڑیاں بھی پینائے گئیں میڈیا سے خصوصی گفتگو اور بعد ازان سر سب کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے فیڈرل منسٹر فورٹ نیشنل فورٹ سیکیورٹی اینڈ ریسر سید فخر امام شاہ نے کہا کہ پاکستان میں کسان اور زراد ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے آٹھ عرب روپے کی مالیت کی سبسیڈی مختص کی ہے جبکہ باقی آٹھ عرب روپے صبح مختص کریں گے اسی طرح کسانوں کو سولہ عرب کی سبسیڈی دی جائے گی مکس نیوز کے خات کی قیمت میں اضافہ بارے پوچھے گئے سوال کے جواب میں سید فخر امام کا کہنا تھا کہ پینائل اقوامی منڈی میں خات کی قیمت میں اضافہ ہوا ہم ستر فیصد فاسفیڈ والی خات درامت کرتے ہیں جس کا براہ راست اثر کسانوں پر ہوا انڈکٹیف پرائز ہے حکومت پنجاب کی ہم امید کرتے ہیں کہ آم دیکھیں جی یہاں تو پرائم منسٹر کا اس کے پر بہت زیادہ زور ہے کہ یہ جو یہاں انفلیشن ہوئی ہے افرادیں ضرور پڑھ جاتا ہے کہ وہ چند افراد ہیں جو گیم کھیلتے ہیں یا ہارڈنگ کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہے کہ ہر پاکستانی شہری کو عدل انصاف ملے اس کو ہر چیز مہیا کی جائے خات کی قیمتوں میں بلکل بڑا اچھا سوال ہے جو آپ کی فاسفائٹک فرٹلائزر ہیں وہ دنیا میں انٹرنیشنل پرائز کبھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اس حد تک وہ چلا گیا تھا سات سو دیس ڈالر پر ٹن وہ کیونکہ ستر فیصد ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس لیے اس کا ڈریکٹ افیکٹ ہوتا ہے ففاقی وزیر نے کہا کہ مگر ہم آنے والے جنوبے کسانوں کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی دیں گے جس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انہوں نے کہا کہ ملک میں گندم کی کمی نہیں بلکہ سرپلس ہے اور افغانستان کو بھی گندم برامت کرنے سے ملک میں آٹے یا گندم کی قلت کا کوئی خدشہ نہیں میڈیا سے گفتگو اور کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سبائے وزیر زراد سید حسین جہانیہ گردیزی نے کہا کہ ملک کے معیشے میں زراد کا کردار نمائی ہے اس لیے ہمیں مل کر جدید طریقہ کاشت کو اپنا کر زراد کو کامیاب کرنا ہوگا مکسیو اس کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ محکمہ زراد زرائی یونیورسٹی اور فاطمہ گروپ کے تابوں سے یہ پروگرام منقب کیا گیا ہے یہ ایونٹ خوش آئند ہے اس کے ذریعے کسانوں کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات ملی آج کا جو ایونٹ ہے یہ محکمہ زراد نے زرائی یونیورسٹی کی ملتان اور فاطمہ گروپ کے تابوں سے یہاں منقب کیا ہے اور یہاں پہ تمام اتفار سے مختلف کسان تشریف لائے ہیں ان کو ہم پریکٹیکل ڈیموسٹریشن بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو ترغیب دیں گے کہ وہ بھرپور طریقے سے گندم کی بجائی میں حصہ لیں وائس چانسلر جامع پروفیسر ڈاکٹر عصیف علی نے کہا کہ سرسپس کسان کنونشن کا انقات خوش آئند اقدام ہے جامع ہمیشہ سے کسان کی فلاو بیبود کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتی آئی ہے اور مستقبل قریب میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھے گی اس موقع پر فادمہ پارٹی لاجر کے عمران حمید ڈی جی اگری کلچر ایکسٹینشن پنجاب ڈاکٹر انجوم علی بٹر ڈی جی ریسرچ ڈاکٹر زفر اقبال گریشی ایڈیشنل سیکیٹری ٹاکس فورسز بارک اللہ ڈائرکٹر ایگری کلچر ایکسٹینشن شہزاد صابر چیئرمن کسان اتحاد خالد خوکر آسف مجید شفیق پدافی ڈاکٹر شفقت سعید ڈاکٹر افان بیگ ڈاکٹر زلفقار علی مبشیر مہدی ڈاکٹر آسف رزا ڈاکٹر زلقنین سمیت دیگر فیکلٹی سٹاف اور کسان اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مسترد شدہ ناصر کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں پی ایڈی ایم کی قیادت کے چہروں سے مایوسی آیا ہے وزیراعظم عبران خان کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں قوم کو وزیراعظم عبران خان کی قیادت میں غیر متزلزل یقین عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والے اناصر ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں جو کبھی رکے گا نہیں یہ اناصر ہر موقع پر ناکام رہے ہیں موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کرنے والوں کو ہوش کے ناکھن لینے چاہے ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نامو سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوچل میڈیا پر غستاخانہ مواد کی تشیر کے خلاف کیس پر سمات ہوئی جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نامو سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جہاں پر مغربی ممالک کا اپنے ملک کا یا اپنے مذہب کا سوال ہو وہاں مغربی ممالک بھی سخت کاروائی کرتے ہیں وہ اپنے ملک کے مفاد یا اپنے مذہب کے خلاف کچھ نہیں برداشت کرتے تو ہم حضور کی غستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر خرافات کا سمندہ ہے سوشل میڈیا سے غستاخانہ مواد کے خاتمے کے لیے قوانین کا سختی سے نفاس کیا جائے پنجاب اسبلی وے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ سے ٹیلی فون اکرابطہ حمزہ شہباز نے خرشید شاہ کو رہائی پر مبارک بات دی اور لاہور آنے کے دعوت بھی دی ذرائع کے مطابق خرشید شاہ روان ہفتے لاہور آئیں گے اس حوالے سے حمزہ شہباز نے کہا کہ آپ کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا موجودہ حکومت نے انتقام کی سیاست کی اور ملک کی طرف توجہ نہیں دی عمران خان ملک اور عوام کے لیے کینسر بن گئے اس موقع پر خرشید شاہ نے کہا کہ موجودہ حکومت سے نجات کا واحد آئینی راستہ ان ہاؤس تبدیلی میں ہے خرشید شاہ نے حمزہ شہباز کو ٹیلی فون کرنے پر شکریہ آدھا کی ملک بھر میں کرونا وائرس کے نتیجے میں مزید دس افراد جان بہاک ہو گئے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار دو سو چینوے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں شار سو ستاون نئے کیسز سامنے آئے جبکہ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ سولہ فیصد رہی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے تس افراد جانب آکھ ہوئے جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کرونا سے ہمباد کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چھاسٹھ ہو گئی جبکہ ملک بھر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ چوہتر ہزار ستارہ ہو گئی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی وزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائل اللہ حنی کے مان موسیقی موسیقی فٹ کو پھلا دو موسیقی موسیقی مچتی ہے ہلچل دل میں میٹھے میٹھے مچتی ہے ہلچل ہلچل دل بولے بول دل بولے بول بھوم بھوم مچا دے دھوم کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ اسی جذبے سے یہ سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتہ کی آغوش یا سا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا گلستان پروپٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاہ کے زیرے سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر رابیتے کے لیے 0300 777-200 0300 222 402 This news bulletin is sponsored by Chama Banaspati & Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods Holka Foods International Alkarim Builders and Dhareja Group of Academies شکریہ Tvz والدرددن ایترمز موسیقی تنید 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 موسیقی